حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے چھوٹا سا کام بھی صدقہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماتت العزان طریقی صدقہ رستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی مومن بھائی کو دیکھ کے مسکرہ دینا یہ بھی صدقہ ہے یعنی اس کو خوشدلی سے ملنا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملاقات کرنا خال چال پوچھ لینا یہ بھی صدقہ ہے اس میں ہمارا کیا لگا کیا خرچ ہوا اچھے طریقے سے کسی سے ملاقات کر لینا یہ بھی صدقہ ہے اور پھر ارشاد فرمایا فرمایا جو نیکیاں ہوتی ہیں نا یہ ستر قسم کی بلاؤں سے انسان کو بچا لے ستر قسم کی بلاؤں سے اور اور کیا ہے فرمایا وَيَقِي مَيْتَتَسُّو اور انسان کو بری موت سے بھی بچا لیتی اور وَالْمَعْرُوفُ وَالْمُنْكَرُ خَلَقْ خُلْقَانِ منصوبانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نیکی اور برائی یہ دونوں اخلاق ہیں جو قیامت کے دن انسان کی طرف منصوب ہیں نیکی کرنے والے کی طرف معروف اور برائی کرنے والے کی طرف منکر یعنی برائی اس کی طرف منصوب ہے حضرتِ ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اِنَّ اَحَبَّ عِبَادَ اللَّهِ اَزَّوَجَلْ مَنْ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفِ وَحَبَّبَ إِلَيْهِ فِعَالُهُ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے کہ جس کے دل میں نیکی کی محبت ڈال دی گئے اور نیکی کرنے کا اس کو شوق پیدا ہو گیا اس کے دل میں نیکی کرنے کی محبت آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے اگر ہم نیکی کرنے کی طرف مائل ہیں اور نیکی کرنا پسند کر رہے ہیں اور نیکی کرنے کی طرف ہمارا میلان ہو رہا اور رغبت ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت کا ہمیں بھی حصہ مل رہا ہے تو یہ گویا کہ یہ نشانیاں ہیں وہ جو ابھی ہم نے آیاء مبارکہ میں پڑھی سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے جنت کی نعمتیں بلکل بہت بڑی ہیں اللہ تعالی کی کرم نوازیاں جنت کے اندر جو اللہ عطا فرمائے گا جو انعامات عطا فرمائے گا وہ بہت بڑے ہیں لیکن سب سے بڑا کیا ہے اللہ کی طرف سے جو رضا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے اللہ کے راضی ہونے کی اور اللہ کے انسان سے محبت کرنے کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کرنے کے جذبات پیدا ہو جائے انسان کے دل میں نیکی کرنے کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کیا کرو تم پر ضروری ہے کہ نیکی کے کام کیا کرو کیوں؟ کیونکہ نیکی کے کام انسان کو بہت ساری مشکلات سے مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں اور پھر فرمایا چھپ کر صدقہ کیا کرو علیکم بصدقت سر چھپ کر صدقہ کیا کرو تم پر ضروری ہے چھپ کر کسی کو بتائی نہ چلے کہ تم نے چھپ کر صدقہ کیا ہے چھپ کر صدقہ کیا کرو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو چھپ کر صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کی نرازگی کو دور کر رہا ہے اللہ کے غضب کی آگ کو بجا رہا ہے تُتْفِعُ غَدْبَ الرَّب رب کے غضب کی آگ کو بجا رہا ہے اللہ کا گویا کہ اللہ اگر نراز ہے ہم سے کسی وجہ سے ہماری کسی خطا کی وجہ سے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے تو اگر ہم چھپ کے خوشیدہ صدقہ دیں گے تو گویا اللہ کے غضب کو ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں اور اللہ کریم نرازگی کی بجائے پھر محبت فرمائے گا کہ میرا بندہ میرے بندوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے